اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم ہنڈنبرگ ریسرچ نے جو 10 اگچ کے دن ریپروٹ اپلوڈ کی ہے اپنے ویب سائٹ پر اس کے بارے میں سمجھیں گے انہوں نے سبی پر کیا کیا الیگیشن لگا ہے وہ دیکھیں گے سبی کے چیئر پرسن کے بارے میں انہوں نے کیا الیگیشن لگا ہے وہ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ سبی کے چیئر پرسن نے اس کا کیا ریسپونس دیا ہے ساتھ 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 361 نے بھی جو افیشل ریسپونس دیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے آپ ویڈیو کا آخر تک دیکھیں تاکہ تمام چیزیں کلیرلی سمجھ میں آ جائے اور ڈسکرمندی سن لیچے دوستو یہ انفرمیشن پرپوس کے لیے ایڈوکیشن پرپوس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس پرٹیکلر ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی سکھت سب کا انویشمنٹ ریسیشن مت لیچے ہنڈنبرگ نے دس اگچ کے دن ایک ریپورٹ پبلش کی ہے جس کا نام ہے ویزل بلوور ڈاکیمنٹس ریویل سیبیس چیئر پر اگر آپ اٹھارہ مہینے پہلے کی بات اگر آپ کو یاد ہے تو ہنڈربرگ نے پسٹ ٹائم جو ہے آدھانی کو بہت سارے ڈیفرنٹ الیگیشنز انہوں نے لگائے تھے کہ آدھانی کے جو کس طرح سے یہ اپنے شیئر پریس کو بڑھاتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ آپ جو ہے پرانا جو ہے دیکھیں گے تو اس کا ریسپونس بھی آیا ہے اب جو ہے یہ ہنڈربرگ جو ریسرچ کمپنی ہے بیسکلی یہ ایک بیر گینگ ہے بیسکلی بیر گینگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بھی کمپنی میں شورٹس خریدتے ہیں شورٹ پوزیشنز بناتے ہیں بنانے کے بعد میں جو ہے یہ اس کمپنی کے جو ہے ریسرچ یا ریپورٹ جو بھی پبلش کرتے ہیں جس سے نیگٹیف ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کمپنی کا شیئر کا پریس گرتا ہے جس کے بعد یہ اس سے جو ہے منافع اٹھاتے ہیں یہ بیسکلی بیر گینگ اس طرح کے کونسپ کرتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے پرائمری مقصد ہے کہ بیسکلی یہ شٹاک گننے پر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور گننے کے بعد یہ اس کا شورٹس کو بیچ کر اپنے پوزیشنز کو سکوئر آف کرتے ہیں تو انہوں نے یہ الگیشنز کیا کیا لگائی ہیں سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ویزل بلوڑ ڈاکیمنٹس ہیں ان کے پاس جس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ادھانی کے جو منی سائپننگ کا جو انہوں نے پہلے انہوں نے کیا تو اس میں جو ہے ان کا بھی جو ہے شیئر ہے دوسری چیز سبی کہ ایم سر جن پر اور امرین پر فوکس پر یہ دو پر بھی سبی نے اکشن نہیں لیا یہ بتا رہے ہیں اور تیسرا الیگیشن وہ یہ ہے دوستو دیورنگ مدھا بھی مدھا بھی بچ 10 year as a whole time member at sebi her husband was appointed as senior advisor to Blackstone in 2019 یہ Blackstone جو ہے یہ one of the world's biggest جو ہے fund managing company ہے تو اس particular company میں ان کے husband کو جو ہے 2019 میں Blackstone میں appoint کیا ہے گا ہے as a senior advisor اب اس کے بعد کا جو الیگیشن ہے آپ کو اس کا connection سمجھ میں آئے گا اور جن کا 4th allegation ہے during dhavals bush time as a senior advisor in Blackstone while his wife was a sebi official blackstone sponsored mind space and nisex select trust india second and fourth REIT to receive sebi approval to publicly IPO یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جب term جب تھا وہاں پر اس time پہ یہ chairperson رہنے کے جب تھے تو ان کا بتانے کا allegation یہ ہے کہ ان کو جو ہے favor دیا گیا ہے Blackstone کے یہ REITs کو launch کرنے میں favor دیا گیا ہے یہ بات اس طرح کا allegation لگا رہے ہیں during industry conferences sebi chairperson madhabi bush have touted REITs as our favorite products for the future and urge investors to look positively upon the asset class یہ بھی یہ جو ہے نا اپنے various جگہوں پہ انہوں نے کہا اس طرح سے یہ بتا رہے ہیں allegation کا ہے اس کے بعد madhabi bush currently has a 99% stake in an indian consulting business called agora advisory where husband is a director یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ consulting business ہے اس میں جو ہے ان کا stake ہے جس کے husband جو ہے اس کے ڈائریکٹر تو یہ allegation لگا ہے بچ خلاصہ یہ ہے کہ ہنڈر برگ یہ بتا رہا ہے یہ allegation کر رہا ہے کہ ادھانی پر sebi نے اس لیے جو ہے کوئی action نہیں لیا کیونکہ اگر وال action لیتے تو اس کا پورا جو ہے سبی کا action لیں گے تو وہ سبی کے chairperson کو ہی جو ہے وہ واپس وہیں پر آتے اس طرح کا ان کا allegation ہے تو بتانا ان کا بھی یہ بولنا ہے کہ بھئی سبی نے کوئی action نہیں لیا انہوں سے بھی action اس لیے نہیں لیا کیونکہ اس کے chairperson جو ہے اس سے ملے ہوئے ہیں تو اب اس کا response بھی جو ہے دیا ہے madhabi bush اور as well as double bush نے یہ جو response دیا ہے وہ یہ ہے پت سے پہلے investment decision یعنی جو investment ip plus fund یہ پورا detail آپ اس report میں پڑھ سکتے ہیں جو 2015 when they were private citizens living in Singapore یعنی جو private citizen تھے اس time پہ انہوں نے invest کیا ہے اور ان کے friend جو ہے انیل آہوجہ ایک ان کے friend ہے ان کے بتائے پر انہوں نے 2018 میں اس کو exit بھی کر لیا جب جو ہے 2018 میں چلیا تو fund never investment اچھا اور ایک بار انتہانی کے کوئی fund میں اس particular fund نے invest بھی نہیں کیا professional background اب دھول's appointment as a senior advisor to blackstone 2019 was predated being named sbi sbi chairperson یعنی ان کے chairperson بننے سے بہت پہلے ہی ان کا جو appointment ہوا تھا وہ بھی supply chain management میں expert ہونے کے وجہ سے انہوں نے دیا تھا تو کوئی جو ہے conflict of interest اس میں نہیں ہے اور ساتھ ساتھ سبی کے جو ہے سر کیونکہ یہ connection رہنے کی وجہ سے any potential conflicts for address by adding blackstone to madhavis recusal list یعنی جو بھی blackstone related جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس میں madhavis recusal list یعنی ان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کا conflict of interest ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کو جو ہے recusal list میں رکھا گیا سبی میں تو تھرڈ option نے کہا کی regulatory oversight سبی نے 300 circulars جو ہے approve کیے ہیں board اور board of board نے approve کیے ہیں public consultation کے بعد میں کیوں regulatory bias نہیں ہے یعنی ان کا جو ہے اس کو favor کرنے کا regulatory bias نہیں ہے انہوں نے یہ اس کا response دیا ہے اس کے بعد compliance all disclosure regarding couples investment جنہیں جتنے بھی ان کے investments ہے وہ transparent ہے وہ سنگاپور as well as indian tax authorities کے پاس تمام details ہے اور consulting firm two consulting companies set up by madhavis during her stay in Singapore become dormant upper hour appointment سبی پہ آنے سبی پہ آنے کے بعد میں انہوں نے جو ہے وہ تمام جتنے بھی جتنے بھی companies ہے وہ تمام companies ابھی dormant ہے وہ six انہوں نے یہ کہا کہ بھائیے صرف اور صرف ایکٹر assassination کا جو ہے کیا خوشش کی ہے ہنڈر برگ نے جو شوکاوز نوٹیز انہوں نے بھی جائی تھی اس کا کوئی response تو نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہے credibility سبی کی credibility کو جو ہے پہنچانے کی کوشش کی ہے یہ ان کا response ہے ساتھ ساتھ ادھانی نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائیے بیسلس جو ہے response ہے جو بیسلس جو allegations ہے اور ادھانی جو ہے the stand firm on transparency ساتھ ساتھ 361 w am نے بھی response دیا ہے کہ تمام details انہوں نے کہا ہے کہ ips plus fund a fully compliant and regulated fund ہے اور ساتھ ساتھ تمام tenure میں کبھی انہوں نے کبھی انہوں نے ادھانی گروپ میں invest نہیں کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے جو different allegations انہوں نے لگایا ہے اس کا بھی انہوں نے response لیا ہے جو اب اس میں as a investor as a investor in indian market آپ کو کس طرح سے جو ہے ان چیزوں کو لینے چاہیے یہ سب سے پہلی بات آپ جو ہے کبھی بھی کسی بھی report کو دیکھ کر جو ہے اپنے positions panic میں یا ڈر کر exit مت کیجئے generally یہ advise بھی کوئی bear gang کے جو کوئی بھی company ہو جو research publish کرتی ہے ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ market میں جو ہے گرا آئے market کے یا کوئی stock کو target کر کے گرا جاتا ہے اس کے بعد اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے polycap کبھی ایک allegation آیا تھا رومر آیا تھا کہ بارہ سو کروڑ کا انہوں نے کچھ income tax نہیں پے کیا something something they have responded جس سے ایک دن میں 20% جو ہے polycap گرا تھا اور آپ کو میں بتا دوں کہ جس دن وہ 20% گرا تھا کیونکہ polycap company کو میں نے جو اس طریق ہے اس کے fundamental بہت ہی strong ہے اتنی fundamentally strong company اس طرح کی چیزیں نہیں کرتی تو اس time پر جب میں نے اس کے stocks بھی لیے تھے بہت اچھا جو ہے پائدہ بھی ہوا ہے almost وہ جتنا گرا تھا اس کے almost جتنا سے گرا تھا اس سے اوپر وہ already جا چکا ہے تو polycap پر بھی اس طرح کے rumors تو بہت سارے companies میں ہوتے ہیں دوستو تو as a investor and trader آپ کو اس طرح کے جو ہے جب allegation آتے ہیں تو آپ کو immediate panic ہو کر decision نہیں لینا اس کا response آپ کو دیکھنا ہے market کو stabilize ہونے کے بعد ہی آپ کو response اس کا جو ہے response اس کا اس پر کسی قسم کا آپ کو action لینا ہے جل بازی میں اپنے position square off کرنا یا surrally market گر جائے تو ڈر کر اس کو بیچنا نہیں ہے آپ کو جو ہے hold کر کر آپ کو جو ہے wait کر کے proper systematic طرح سے decision لینا ہے disclaimer یاد رکھئے دوستو یہ یہ educational purpose کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں یہ investment advise نہیں ہے investment کرنے سے پہلے اپنا خود کا research آپ کیجئے پانا انشاءاللہ ویڈا سے بات کیجئے السلام علیکم